اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہے جی یہ کوئی چھوٹا سا آپریشن کرنے جا رہے ہیں جی ڈسپریسٹ ایبومیزم کا تھوڑا سا وہ لوگ جو بلیتی گئیوں کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور امریکن کاؤز بہت زیادہ آ چکی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو انفرمیشن دے دیں کہ گائیوں کے میدے کے جی چار اسے ہوتے ہیں اکثر آپ نے قربانی کی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا تو جو چوتھا حصہ ہے گائے کے میدے کا یہ سارے سب سے نیچے والی سائٹ پہ ہوتا ہے پیٹ کے سب سے نیچے تو ہوتا کیا ہے کہ کسی وجہ سے اگر اس چوتھے حصے میں حرکات کم ہو جائیں تو وہ اس میں گیس بر جاتی ہے اس میں فلوڈ بر جاتا ہے اور وہ سرک کے یا تو رائٹ سائٹ پہ نکل آتا ہے یا پیٹ کے لیفٹ سائٹ پہ نکل آتا ہے اس کنڈیشن کو اس پرابلم کو ہم آر ڈی اے یا ایل ڈی اے کہتے ہیں ایل ڈی اے لیفٹ ڈسپلیسٹ ایبومیزم یا جو چوتھا حصہ میدے کا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ نکل گیا آر ڈی اے ہم کہتے ہیں اگر وہ رائٹ سائٹ پہ نکل آئے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں سب سے پہلے تھیوریز بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے بارے میں تین طرح کی تھیوریز پائی جاتی ہیں کہ کیوں ہوتا ہے اس میں پہلی تھیوری یہ ہے کہ وہ جنور جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ پرابلم آپ کو دیکھنے میں آ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر نیچے پیٹ میں جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو چوتھا حصہ ہے جس کو ہم ایبومیزم کہتے ہیں تو اس کے اپنی جگہ سے سرکنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اچھا دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب گائے گبن ہوتی ہے تو جو پریگننٹ بچے دانی ہے جو پریگننٹ یوٹرس ہے تو وہ جو میدے کا بڑا حصہ ہے جس کو ہم ریومن یا اجڑی کہتے ہیں تو اس کو اپنی جگہ سے ہلکا سا اٹھا دیتی ہے اس کی وجہ سے جو میدے کا چوتھا حصہ ہے وہ تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پر نکل آتا اور تھوڑا سا آگے کو ہو جاتا ہے جیسے ہی جنور بچہ دیتا ہے تو وہ جو اجڑی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور ایبو میزم جو ہے جو چوتھا حصہ ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے اور تیسری جو میجر وجہ ہے جو زیادہ تر ہمارے ہم جو میں کہتا ہوں کہ دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے جی آپ کے میٹابولک ڈس آرڈر جس میں سوٹک ہے آپ کا نیگٹیو انرجی بیلنس ہے بچے دانی کی انفیکشن ہے ساڑو ہے تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں اس کا بائس بن سکتی ہیں یہ میں انیس تھیجہ لگا رہا ہوں جی اپریشن سے پہلے کہ کس طرح سے ہم اپریشن کرتے ہیں کھڑے حالت میں اپریشن کیا جاتا ہے یہ پہلے اوپر ریڈ کی ہڈی کے بیچ میں جو ہے یہ بیہوشی کے ٹیکے لگائیں ایک دھنپے لگایا ہے اور جس جگہ پہ ہم جامور کو انسین دیں گے ایک وہاں پہ بھی لگایا ہے یہ یاد رکھے گا کہ یہ میماری جو ہے یہ جو بڑی عمر کی گائیاں ہیں اولڈر کاؤز ان میں زیادہ ہے جو بہت بڑے سٹیچر کی گائیاں ہیں ان میں زیادہ ہے تو لوگ کہتے تو ہے کہ ہمیں بڑی گائیوں کا بہت لمبی لمبی چوڑی گائیوں کا بہت شوق ہے تو ان میں یہ پرابلم زیادہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ دودھ پیدا کرنے والی گائیوں میں زیادہ ہوتا ہے ان گائیوں میں زیادہ ہے جو بچہ دینے کے نزید ہیں تو یہ پرابلم آپ کو زیادہ تر زیادہ تر بچہ دینے کے نزید یا بچہ دینے کے بعد آپ کو یہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا سردی کے مہینے جن میں جو ہم نے ایکسپیرینس کیا جی دسمبر جنوری فروری اس میں اس کا انسیڈنس جو ہے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ آخری مہینے میں مطلب کلوز اپ میں جب جنور بچہ دینے کے بالکل نزدیک ہے اس کو بہت زیادہ گرینز دیتے ہیں یا بہت زیادہ مکعی کا سائلیج دیتے ہیں اور گرینز بھی اسپیشلی وہ جن کی پروٹین زیادہ ہے ان گائیوں کے اندر جو ہے یہ پراؤنم آپ کو زیادہ دیکھنے میں آسکتے ہیں اس لئے ہم جو پروٹین بناتے ہیں اس میں رکمنٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت سٹرا کا پورشن جو ہے آپ لوگ لازمی اس میں رکھا کریں اسی طرح جو آپ کا میٹرائیٹنس پچے دانی کے پرابلم سوٹک نیکیٹیو انرچی بیلنس اس کے اندر بھی جو ہے یہ آپ کو یہ مسائل آپ کو دیکھنے میں آپ کو مل سکتے ہیں زیادہ میں نے آپ کو پتایا ایڈی اے کامن ہے لیکن ریسرچ کے مطابق کیوریز کے مطابق جو ڈینمارک ہے وہاں پہ یہ آئی ڈی اے زیادہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور یہ گیس نکل رہی ہے یوٹیو پہ چونکہ زیادہ تر سرجریز ہم نہیں دکھا سکتے تو یہ جو ہے کٹ دینے کے بعد جو آئی وی سیٹ ہے جی اس کے ذریعے ہم یہ جو چوتھا حصہ ہے ایبو میزم کا اس میں سے ہم یہ ہوا نکال رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پروسیجر جو ہے یہ کیا جا رہا ہے آئی ڈی اے جو ہے یہ زیادہ پروبلمیٹک کنڈیشن ہے اس میں جو ہے جامور یک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اس میں امیڈیٹ جو ہے آپ کو ایکشن لینے کے ضرورت پڑتی ہے امرجنسی کی سیچوئیشن بن جاتی ہے جامور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایل ڈی اے کے اندر جو ہے جامور ہلکا فلکا کھاتا پیتا رہتا ہے تھوڑا بہت آپ کے لئے جغالی بھی کر لیتا ہے تو اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو لٹک بھی جاتا ہے سرجری بھی کی جا سکتی ہے یہاں پہ ٹاغل میٹڈ بھی کر لیا جاتا ہے جو جس کو جیسے پیتا لگتا ہے وہ یہ سلکے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں یہ اپریشن مارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ میں سوچر لگا دی ہیں جی دعا کیجئے گا اللہ اس کے ہونے کو شہت نمدوسیتا فرمائے آج تکریشنے پلکڑا رہے ہیں پلکڑا کیلئے سلام علیکہ اٹھے لائے ترگیم لائے گا اٹھے لائے ترگیم لائے گا